پی ایس ایل کو متنازعہ بنا دیا جب آپ کیپسی کیپسی جو کلکھر کھڑا ہے اس قتلیام میں اسرائیل کے ساتھ جب آپ اس طرح کے اداروں کے سپانسرشپ لیں گے ان کی تشہیر کریں گے یہ ہماری غیرت کے لیے چیلنج ہے یہ ہماری زخموں پر نمک پاشی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ بھی ظلم کیا پی ایس ایل نے اور پاکستانی قوم کے ساتھ بھی میں سمیٹ رہا مستیچے میں نے ایک منٹ میں سمیٹ رہا میں نے کوئی بات تو نہیں کرنی تو یہ اس کے اوپر مجھے دکھے اور پھر فلسطین کا پرچپ اور فلسطین کا بینر وہ گراؤنڈ میں نہیں چھوڑتے اس پر پابندی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ پاکستان ہے یہ قائد کا پاکستان ہے یہ اقبال کا پاکستان ہے یہ اسلام کا پاکستان ہے یا یہ اسرائیل کے حمایت یافتہ پاکستان ہے اس قائد نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے اقبال نے ہمیں اسرائیل کے خلاف کھڑا کیا ہے سب سے پہلے اسرائیل کی دہشتگردی کے خلاف طاقتور آواز کر رہے آرز پر اس قائد بابا کی تھی آج اس قائد کے پاکستان میں پی ایس ایل ہو رہے اور فلسطین کے قاتلوں کو اس کی تشیر ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ مستر چیرمن سنیٹ کے بیگر اور سنڈے کے اوپر مستق صاحب پلیز میں نے آپ کو کہا تا سپیچ نہیں ہے پبلک ایمپورٹنس ہے مائک کولنج مستق صاحب کا مستق صاحب پلیز مستق صاحب پلیز میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ایک تو یہ کیف سی کا ختم کر لیں آخری بات میں یہ کروں گا کہ میری پارٹی وہاں سے زخمیوں کو نکالنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کا پاکستان کے اسپطالوں میں علاج کرنا چاہتے ہیں حکومت پاکستان ہمیں راستہ دے راستہ دے ہمیں ہم اپنے میرے ساتھ روزانہ مسٹر چیرمن ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو پاننا چاہتے ہیں آپ کچھ نہیں کر سکتے تو راستہ دو ہمیں ڈیپلومیٹی ویسیلیٹیشن دے دو ہمیں سٹیٹ کور دے دو ہمیں ہمیں اجازت دو ہمیں سہولتکاری دو کہ ہم فلسطینی زخمیوں کو فلسطینی بچوں کو فلسطینی ماں کو وہاں سے جہازوں کے ذریعے سے اپنے خرچے پر اٹھائیں ان کی علاج کریں ان کی ضرورت پورا کریں ان کو تحفظ دیں کم از کم حکومت پاکستان کم از کم اوائی سی یہ کم تو کریں